موسیقی اسلام علیکم فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر وزیر اعظم شہباد شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات پھر ملتوی ہو گئی رپورٹس کے مطابق راجہ ریاض مصروفیت کے باعث آج وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر سکیں گے نگران وزیر اعظم کی تقرری پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباد شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات آج تیہ تھی اس سے قبل نگنا وزیر آزم کے تقرر پر قومی اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف راجہ ریاض نے نیجی ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ ابھی تک وزیر آزم شہباد شریف سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے ساتھیوں کے مشورے سے تین نام فائنل کر لیے ہیں علاوہ عظیم وزیر آزم شہباد شریف کا کہنا تھا کہ نگنا وزیر آزم کا فیصلہ اجتماعی مشاورت سے ہوگا مشاورت کے بعد جو نام سامنے آئے گا اس پر لیڈر آف اپوزیشن سے بات کروں گا شہباد شریف نے مزید کہا تھا کہ نگنا وزیر آزم کے لیے ابھی تک کوئی نام شارٹ لسٹ نہیں ہوا نواز شریف سے اس معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ نگنا وزیر آزم ایسا ہو جو قابل قبول ہو اس سے قبل وزیر داخلہ رانہ صنو اللہ نے کہا تھا کہ نگنا وزیر آزم کے لیے جو نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں ان میں حفیظ شیخ کا نام بھی شامل ہے جیل میں عمران خان اور جیل اہلکار کی مبینہ کوڈ وڈ گفتگو کا انکشاف ہوا ہے اٹک جیل کی جیو فینسنگ کر کے جیل عملے کی طرف سے واتسپ کے استعمال پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جیل اہلکار کی عمران خان سے گفتگو کی ریکارڈنگ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جنہیں انتظام یا سمجھنے سے قاصر ہیں اٹک جیل میں تائینات ایک سو پچاس سے زائد جیل عملے کا مکمل بائیو ڈیٹا سیکیورٹی کلیرنس کے لیے سپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو بھیج بایا جائے گا سیکیورٹی کلیرنس کے ذریعے اٹک جیل میں تائینات ملازمین کے کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق اور سیاسی پارٹی سے وابستگی سمیت دیگر سرگرمیوں کے بارے میں ریپورٹس فوری طور پر مرتب کرنے کے احکامات بھی جاری کی گئے ہیں اٹک جیل میں اس وقت سات سو سے زائد قیدی ہیں جنہیں صرف سی کلاس کی سہولیات میسر ہیں انیس سو چھے میں تعمیر کی جانے والی اٹک جیل میں قیدیوں کی اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ تعداد ایک ہزار تک ہوتی ہے خیال رہے کہ پانچ اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی تھی عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے امران خان کو لاہور میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا تھا خبر چامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے اسپیشل سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن وسیم مختار کو چیئرمن نیپران بنانے کی منظوری دے دی پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس کے وسیم مختار اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں اسپیشل سیکیٹری ہیں وسیم مختار پیپکو اور سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی کے ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں رپورٹس کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے وسیم مختار کی بطار چیئرمن نیپران تائیناتی کی منظوری دے دی ہے رپورٹس کے مطابق چیئرمن نیپران کی تائیناتی کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے تین ناموں میں وسیم مختار کو سرے فہرس رکھا ہے باقی دو ناموں میں سابق ایم ڈی سی پی اے عابد لودھی اور کامران ریاض شامل تھے رپورٹس کے مطابق وسیم مختار نے انٹرویو میں سب سے زیادہ 78 نمبرز لیے جبکہ عابد لطیف لودھی نے 74 اور کامران ریاض نے 70 نمبرز لیے خیال رہے کہ اس وقت چیئرمن نیپران محمد توسیف فاروقی ہیں جو ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور محمد توسیف فاروقی نے 5 اگست سن 2019 کو بطور چیئرمن نیپرہ عہدے کا چارج سنبھالا تھا اور توسیف فاروقی بطور چیئرمن نیپرہ چار سالہ مدد پوری کر چکے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل وکلا کے خلاف اٹک میں مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ جیل اٹک افضال احمد وڑائج کی مدیت میں عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل وکلا شیر افضل مروت ایڈوکیٹ اور عمر خان نیازی کے خلاف تھانہ اٹک سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شیر افضل مروت اور عمر خان نیازی کے خلاف مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت سرکاری اہلکار کا یونی فارم پھاڑنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے کی ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ رات آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر بزریا کنٹرول روم اطلاع ملی ہمیر خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر وصول کروانے آئے تھے اس دوران شیر افضل مروت بھی پولیس پکٹ پر پہنچ گئے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دونوں کو ملاقات ختم ہونے کا بتایا تو مجھ پر حملہور ہو گئے دونوں وکلا چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے دونوں وکلا وقالت ناموں پر دستخط کرنا چاہتے تھے مقدمے کی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ وکلا کو بتایا بھی گیا تھا کہ اب جیل لوک اپ ہو چکی ہے ملاقات نہیں کروائی جا سکتی جس پر وکلا نے منشی کی سرکاری یونیفارم پھار دی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم مصدق بالک نے کہا ہے کہ روسی تیل سے عوام کو ابھی فائدہ نہیں پہنچا تاہم آنے والے دنوں میں پہنچے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ بطور وزیر مملکت پیٹرولیوم وزیر نے میری بہت سپورٹ کی چودہ ماہ میں سسٹم میں سولہ کروڑ چالیس لاکھ مقب فیٹ گیس یومیا شامل کی جبکہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ مقب فیٹ یومیا گیس مزید چھ ماہ میں شامل ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ آزربائیجان سے ہر ماہ ایک الینجی کارگو آیا کرے گا ہماری مرضی ہوگی ہر ماہ لیں یا نہ لیں الینجی کارگو مہگا ہونے پر اس کارگو کو ترک کر سکتے ہیں وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے نئے بلوکس کی بولیاں کروائیں گے ملک میں ٹائٹ گیس کی پالیسی بھی لا رہے ہیں مشرق وستہ کے ایک ملک کی مدد سے بارہ ارب ڈالر تک لاغت سے ریفائنری لگے گی جبکہ روسی تیل سے ابھی عوام کو فائدہ نہیں پہنچا آنے والے دنوں میں پہنچے گا مصدق ملک نے مزید کہا کہ ایران پاکستان گیس لائن منصوبے پر پاکستان پر جرمانی کی خبریں درست نہیں پاکستان نے عالمی پابندیوں کے باعث جرمانے کا مسئلہ دس سال قبل ہی حل کر لیا تھا پابندیاں آئید ہوئے بغیر مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم ایران پاکستان منصوبے کا حل چاہتے ہیں اس منصوبے پر ایرانی سفیر سے بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کو توانائی کی ضرورت ہے نیشنل الیکٹرک پار ریگولیریٹی آتھارٹی نے کیا الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی نیپرا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کیا الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی دو روپے اکتیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ جون کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے نیپرا اعلامیہ کے مطابق نیپرا کے جون کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں دو روپے چونتیس پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی آتھارٹی نے چھبیس جولائی کو ایف سی اے پر عوامی سامات کی تھی نیپرا کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق اگست کے مہینے کے بل پر ہوگا خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائے سندھ میں نگرہ سیٹ اپ کے لیے مشاورت جاری ہے نگرہ وزیر اعلیٰ کے لیے ایم کیم اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اپنے نام سامنے لا چکے ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نام کا انتظار ہے جی ڈی این اے نگرہ وزیر اعلیٰ کے لیے صفدر ابباسی رئیس غلام مرتضہ جتوئی فضل اللہ قریشی عبداللہ حسین حارون کے نام دیئے ہیں جبکہ ایم کیم نے سابق پیورکریٹس یونس ڈھاگا اور شعیب احمد صدیقی کے نام دیئے ہیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی باقاعدہ مشاورت کا انتظار ہے سندھ اسیمبلی اپنی آئینی مدد پوری کر کے گیارہ اگست کی رات تحلیل ہو جائے گی سندھ اسیمبلی ارکان کی حلف برداری تیرہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو ہوئی تھی آئینی طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگرہ وزیر اعلیٰ کا حتمی نام دیا جائے گا گیارہ اگست کو سندھ اسیمبلی کا آخری اجلاس اور فوٹو سیشن ہوگا اسیمبلی ٹوٹنے کے بعد وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر تین روز میں نگنا سربراہ کے لیے اتفاق کریں گے اور اگر اتفاق نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی دو روز میں نام فائنل کرے گی پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ نہ ہونے پر الیکشن کمیشن دو دن میں فیصلہ کرے گا میٹا کی جانب سے میسیجنگ پلیٹ فارم ووٹسپ میں نئے فیچرز کے اضافے کا سلسلہ جاری ہے ووٹسپ میں ایک نیا فیچر سکرین شیرنگ مطارف کروا دیا گیا ہے اس فیچر کا اعلان میٹا کے چیف اگزیکٹیو مارک زکربرگ نے ایک فیس بک پوسٹ اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں کیا اس فیچر کے ذریعے ووٹسپ روایتی ویڈیو کانفرنسنگ ایپس جیسے مائکرو سافٹ ٹیمز گوگل میٹ زوم اور فیس ٹائم کو ٹکر دینے کے قابل ہو جائے گی مارک زکربرگ نے بتایا کہ سکرین شیرنگ کے ذریعے سارفین اپنی دستاویزات تصاویر اور دیگر تفصیلات ویڈیو کالز میں شیر کر سکیں گے اس فیچر پر مائی دو ہزار تئیس سے کام کیا جا رہا تھا سکرین شیر کرنے کے لیے سارف کو ووٹسپ پر اپنے کسی کانٹیکٹ کو کال کرنا ہوگی کال ملانے کے بعد سکرین پر نیچے بائیں کونے میں سکرین شیر کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا اس فیچر سے سارفین اپنے سمارٹ فون ڈسپلے کو مکمل طور پر دوستوں کے ساتھ شیر کر سکیں گے اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر جلدی کریں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے بابر کی وائرل ویڈیو نے مدہوں کے دل جیت لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ان دنوں شری لنکا میں لنکا پریمیر لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں اور وہ ٹیم کولومبو سٹرائکرز کی نمائندگی کر رہے ہیں بابر آزم نے حال ہی میں لنکا پریمیر لیگ کے ایک میچ میں شاندار سینچری بھی اسکور کی جس میں انہوں نے گارل ٹائٹنز کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور آٹھ چوکوں اور پانچ چھکوں کی مدد سے اپنی سینچری مکمل کی اور صرف انسٹ گیندوں پر ایک سو چار رنس بنا ڈالے اب شری لنکا سے ہی بابر آزم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس نے ان کے مددہوں کے پھر سے دل چیت لئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق میچ کے بعد بابر آزم سے رپورٹرز بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ وقت نماز کا تھا بابر نے رپورٹرز کو کہا کہ جلدی کریں نماز کا وقت جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق گارل ٹائٹنز کے خلاف میچ میں بابر آزم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جس کے بعد انہیں انٹرویو دینا تھا جس میں تاخیر پر بابر آزم نے آرگنائزرز سے کہا کہ اس مرحلے کو تیز کریں کیونکہ نماز جاری ہے بابر کی مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس پر مددہ قومی کپتان کو خوب سرارہے ہیں نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر پاکستان فلم انڈسٹری کی مایا ناز اداکارہ میرا نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں معروف اطالوی اداکار مکیلے مورو نے پیغامات پھیجتے ہیں حال ہی میں میرا نے نیجی ٹی Wir چینل کے پروگرام میں شرکت کی دورانے شو جب میزوان نے اس حوالے سے سوال کیا تو میرا نے تصدیق کی اور بتایا کہ مکیلے مورو نے انہیں کیا میسیجز کرتے ہیں میرا نے کہا ہاں مکیلے مورو نے مجھے کام کے لیے میسیج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئے ملکر کام کرتے ہیں جب میزوان نے سوال کیا کہ مکیلے کے اس آفر کا میرا نے کیا جواب دیا تو اداکارہ نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں وہ مکمل ہو جائے تو پھر ہم پروفیشنلی ساتھ کام کریں گے اداکارہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستقبل میں آپ مجھے مکیل مورونے کے ساتھ کام کرتے دیکھ سکتے ہیں میرا کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہو رہا ہے اور سارفین اس پر دلچپ ستصرے بھی کر رہے ہیں کچھ سارفین نے تو میرا کا یہ دعویٰ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز ہمارے ساتھ رہیے